کیا آپ کے گھر میں خرگوش ہے اور آپ کا خرگوش آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا اگر یہ دکت ہے تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آیا ہے آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ خرگوش امار ساتھ کیوں نہیں کھیلتے ایک جگہ ہی کونے میں کیوں بڑے رہتے ہیں تو چلیے اس کی بارے میں جانتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں سی چترہ اور آپ سبھی کا پیارا سا خرگوش کپلو آپ سب لوگوں کا ایک بار پچھے آپ کے ہی اپنے چینل پر سفاغت کرتے ہیں جس کا نام ہے ریبٹ فن کورنر یوٹیوب چینل اب میں اس ویڈیو میں اس کی کارن بتانا چاہتی ہوں اس کے چار مین کارن ہو سکتے ہیں یا میں اپنے انوحب سے بتا رہی ہوں اب آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھنا ہے اور جاننا ہے پتہ لگانا ہے کہ آپ کا بنی کن کارنوں سے آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے اس کا کیا کارن ہے پہلا کارن یہ ہے کہ آپ کا بنی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا ہوگا ہو سکتا ہے آپ اسے پنجرے میں رکھتے ہوں گے دیکھئے اگر آپ اپنے بنی کو پنجرے میں رکھتے ہیں تو کرپا کر کے اسے پنجرے سے باہر نکالیں گھر میں اسے گھومنے دے بنی کے ایکوڈنگلی آپ اپنے گھر کی ویوستہ بنائے رکھیں اور اس سے کیا ہوگا آپ کو بھی سہولیت ہوگی اور آپ کا بنی بھی کھولی میں رہے گا روم میں ادھر سے ادھر جاتے رہے گا اور اسے بھی اچھا لگے گا کسی بھی جانور کو پنجرے میں بند کر کے رکھنا اس پر ایک طرح کا اتیچاری ہے تو یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں اوورول کہ آپ کا بنی آپ پر ٹرسٹ اس طرح سے کرے گا بلکل نہیں کرے گا اور جب تک ٹرسٹ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ گھولے ملے گا نہیں تو آپ کا بنی آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھیل سکتا تو یہ ہے پہلا کارن جو کی ہے ہر گوش کو لوگ ادھر پنجرے میں رکھتے ہیں اگر آپ کا بنی آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے تو اس کا دوسرا کارن یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بہت ہی تنگ کرتے ہوں گے جی ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زبرجستی اپنے بنی کو اٹھا رہے ہیں اسے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اسے بہت نیند آ رہی ہیں آپ کے بنی کو بہت نیند آ رہی ہیں لیکن تب بھی آپ چاہیں گے کہ نہیں ابھی کھیلنا ہے ایسے کرو بسے کرو تو کیا ہے آپ کا بنی ایریٹیٹ ہو جائے گا اور فیڈ آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا آپ کتنا بھی اسے پیٹین کریں گے تو وہ نہیں آ سکتا اور آپ کے ساتھ وہ بونڈنگ نہیں بنا پائے گا جب تک آپ کے اور آپ کے بنی کے ساتھ اچھی بونڈنگ نہیں ہوگی تب تک آپ کا بنی نہیں کھیلے گا تیسرا بڑا کارن یہاں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھرگوش کو کھانا دے دیتے ہیں اور ہو گیا اور اپنے کھرگوش سے کوئی مطلب نہیں تو دیکھئے ایسے کنڈیشن میں بھی آپ کا بنی آپ سے کس طرح سے بھولے ملے گا آپ کے پاس کیوں ہی آئے گا وہ بس کھانے کے لیے آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس بلکل نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے کھرگوش کو بھی یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں مجھے کھانا دیتا ہے کھانا کھاتے وقت اس کے پاس مجھے جانا ہے تو اگر آپ اپنے بنی کو صرف کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسے میں آپ کے کھرگوش سے بہت اچھی بانڈنگ ہوگی یا آپ کا بنی آپ کے ساتھ کھیلے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب تک آپ اپنے بنی کے ساتھ کوالیٹی ٹائم ایکسپینڈ نہیں کریں گے اس کے ساتھ کومنیکیٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ کھیلیں گے نہیں تب تک آپ کے بنی کے ساتھ اچھی بانڈنگ نہیں ہو سکتی فورتھ کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ جب انہیں کھیلنے کا من ہوتا ہے اپنے خرگوش کے ساتھ یا پھر ٹائم ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے بنی کے پاس جاتے ہیں پیٹنگ کرتے ہیں دولار کرتے ہیں لیکن وہیں جب آپ کا بنی آپ کے پاس آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی کبھی آپ کے پیر کے چاروں طرف گول گول بھومتا ہے یا پھر آپ کو لیک کرتا ہے گروہ کرتا ہے چار چار کر کے تو ویسے کنڈیشن میں وہ اپنے بنی کو پیار نہیں کرتے یا پھر اس وقت اپنے بنی کے ساتھ کھیلتے نہیں ٹائم ایکسپینڈ نہیں کرتے اسے پیٹنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا بنی سمجھ لیتا ہے کہ اچھا جب آپ کو کھیلنے کا من ہوتا ہے تو آپ آتے ہیں اور کھلونے کی طرح اسے کھیل کر بس ہو گیا آپ کا من بھڑ جاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں لیکن جب گھرگوش کو آپ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے جب اسے آپ کی اٹینشن چاہیے تو اس وقت آپ وہاں پر ایویلیبل نہیں ہوتے یا پھر ہوتے بھی ہیں تو بس آپ اپنے اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں آپ اپنے بنی پر دیان نہیں دیتے تو اس طرح کے بیہیویر سے بھی آپ کا بنی آپ سے اٹیلز نہیں ہوگا اور جب تک آپ کا آپ کے بنی کے ساتھ اچھی بانڈنگ نہیں ہوگا تب تک آپ کا بنی آپ کے ساتھ نہیں کھیلے گا تو اس ویڈیو میں میں نے ابھی ایسے چار کارن بتایا ہے جس کے کارن آپ کا بنی آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا اب اس میں سے آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے اس چاروں آپشنز میں کیا چاروں میں سے کوئی بھی ایک ایسا آپشن ہے جو کی آپ ایک گلتی کر رہے ہیں اگر ہاں تو اسے آپ ترنتے اسے صدھاریے اور آپ جب اپنے خربوش کے ساتھ ٹائم ایکسپینٹ کریں گے اسے آپ پیار کریں گے کومنیکیٹ کریں گے آپ اسے اپنا فیاملی میمبر سمجھیں گے اسے پنجرے میں نہیں رکھیں گے یہ ساری چیزیں اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کا بنی آپ کے ساتھ بلکل کھیلے گا آپ اپنے سجیشنز اور اوپینین کمنٹ ووکس میں ضرور سے لکھ کر بتائیے گا تو ابھی کے لئے میں سجیدرا اور آپ سبھی کا پیارا خربوش کپلو آپ سبھی لوگوں سے ازادہ چاہتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جاتے گود بائی